پربو یشو نے اپنے دشتانت میں جسے آنس تک اوڑاؤ نہیں بولا اسے کئی سارے بائبل ورشن میں اوڑاؤ پتر کا سیرشک دے دیا گیا ہے انگریجی میں پروڈیکل سن بتایا گیا ہے اگر واقعی میں دیکھا جائے تو اوڑاؤ پتر کا سیرشک کافی کم ہی لگتا ہے کیونکہ وہ پتر صرف اوڑاؤ نہیں تھا بلکہ آپ جتنے بھی نام دے سکتے ہو سارے اس پر صحیح سے فٹ ہو جائیں گے کئی بار ہم پربو کے دشتانت بولنے کے پیچھے کا مقصد کیا ہے اسے سمجھنے نہیں چاہتے ہیں بلکہ جو ہم کو بھاتا ہے اسے ہی لے کر بیٹھ جاتے ہیں چلی آج آپ کے لیے میں وہ دشتی کون لے کر کے آتا ہوں جو واقعی میں پربو کے من میں تھا اور سننے والوں کے من میں بیٹھ گیا تھا لوکہ پندرہ جائے کے گیارہ سالے کے بتیس آیت تک آپ اس دشتانت کو پڑ سکتے ہیں اس دشتانت میں تین جنوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے ایک ہے پتہ اور اس کے دو بیٹے اس کا بڑا بیٹا اور اس کا چھوٹا بیٹا لیکن اس دشتانت میں میں آپ کے لیے دو جنوں کے بارے میں زیادہ بات کروں گا پتہ اور اس کا چھوٹا بیٹا اب اسے آپ کو یہودی دشتی کون سے سمجھنے کی ضرورت ہے دیان دیجئے گا بڑے بیٹے کا حق دھگنا ہوتا ہے اگر پتہ کے سمپتی کے تین بھاگ کیا جائے تو اس میں دو بھاگ بڑے بیٹے کو ملے گا اور چھوٹے کو ایک بھاگ ہی ملے گا سمپتی کا بھٹوارہ تب تک نہیں ہوگا جب تک پتہ جیوی تھے پتہ کے جیون کال میں کتنا کس کا ہے یہ بات اس سمیں جب بیٹا تیس سال کا ہوتا ہے تب ہو جاتا ہے اس پرکار ان دونوں بیٹوں کا حق نرداریت ہو چکا تھا جب چھوٹا بیٹا اپنے پتہ سے سمپتی میں سے اپنا بھاگ مانگتا ہے تو اس کا مطلب ایک یہ خودی دشتی کون میں بہت ہی برا اور گرا ہوا مانا جاتا ہے کیونکہ جب تک پتہ جیوی تھے تب تک وہ پتہ کے پرائیمری ادھکار میں رہتا ہے اور بیٹا اسے استعمال تو کر سکتا ہے اور چاہے تو اسے مہنت اور ویاپار کے دوارہ بڑھا بھی سکتا ہے لیکن وہ پتہ کے آدھین ہی رہتا ہے جیسے کی اس دشتانٹ میں بڑا بیٹا پتہ کے آدھین تھا چھوٹے بیٹے نے اپنے پتہ کو اپنے من میں مرا ہوا مان لیا تھا اور تب ہی وہ ایسی مانگ رکھ سکتا ہے یہ بات سننے اور دیکھنے والوں کے من میں چھوٹے بیٹے کو صرف اڑاؤ پتہ کا روپ میں نہیں بلکہ اس سے بھی کئی گناہ زیادہ دشت بنا دیتا ہے جب تک پتہ جیوی تھے تب تک اس کی سمپتل کو کوئی بھی بیٹا بیچ نہیں سکتا ہے اور اگر بیچتا ہے تو اس گاؤں میں کوئی اسے خریدے گا ہی نہیں کیونکہ سب کو پریشتی کا حساس ہوگا اور کوئی بھی دشت بیٹے کا ساتھ دینا نہیں چاہے گا کیونکہ دس آگیاں میں ایک آگیاں اپنے ماتا پتہ کا آدھر کرنا بھی ہے اور اس آگیاں کو نہ ماننے والا مرتیو دنڈ کو بلاوا دیتا ہے اس کاران نشچے طور سے جس کو بھی اچل سمپتی بیچا گیا ہے وہاں سویم اس گاؤں کا نہیں بلکہ کہیں دور کا رہا ہوگا جب اس بیٹے نے سب کچھ اکٹھا کیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو سمپتی اچل تھی اسے بیچا گیا اور بدلے میں جو قیمت ملا اسے اکٹھا کیا اور کہیں دور دیش کو چلا گیا دھیان دیجئے گا اب وہاں بات سامنے آتی ہے جس کے کاران اس بیٹے کا نام اڑاؤ پتر رکھا گیا ہے تیرہویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے سب کچھ ککرم میں اڑا دیا دیان دیجئے گا اڑاؤ پتر کے جگہ پر اگر اسے ککرمی بولتے تو جڑا ٹھیک بیٹھتا کیونکہ یہاں لکھا ہے ککرم میں اڑا دیا یہشو کیا بتا رہے ہیں اس چھوٹے بیٹے کے چھوی لوگوں کے دشتی میں جتنا نیچے کیا جا سکتا ہے اسے اتنا نیچے کیا گیا ہے وہاں اپنے پتا کو جیتے جی مارنے والا بنایا گیا اپنے پتا کا انادر کر سماج میں مرچو دندک کا حقدار بنایا گیا اپنے پتا کے سامنے اسے گہرہ صدمہ دے کر اس کے جیتے جی اس کے سمپتی کو دوسروں کو بیچ دینے والا بنایا گیا اور رشتے کو توڑ کر گناہ کے دھو لوگ میں جس سے یہ خود نفرت کرتا ہے اتنی ادھم پاپ کی گرت میں اتارا گیا ایسے وقتی کے لیے اس کی کہانی سن سماج میں کوئی ستھان نہیں رہ جائے گا آیت چودہ کہتا ہے کہ جس دیس میں وہ گیا تو وہاں آکال پڑا اور وہاں کنگال ہو گیا اور سور کے ساتھ ٹھکانہ پانے کے اس طرح تک برباد ہو چکا تھا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کھوئی کچھ بھی نہیں دے رہا تھا جب پربون اس بات کو بولا ہوگا تب سننے والوں تو بڑا مجھا آیا ہوگا اور انہوں نے من میں کہا ہوگا کہ ککرمی کے ساتھ اچھا نیائے ہوا ہے دشتانت آگے بڑھتا ہے اور وہاں خبر آئی جس کی سننے کی امید کسی نے کبھی بھی نہیں کیا ہوگا اور وہاں خبر یہ تھا کہ وہ پتر اپنے آپے میں آیا اور اپنے من میں قبول لتا ہے کہ اس سے بڑی گلتی ہوئی ہے اور وہ اب بیٹا بھی کہلانے کا یوگ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے باپ کو جیتے جی مار ڈالا تھا وہ ایک مزدور کی طرح اپنے پتا کے یہاں رہنا چاہتا ہے اب شاید اس کے من میں یہ خواہیش جاگی کہ جو اس نے نشٹ کیا ہے اسے اب وہاں کھما کر اپنے پتا کو لوٹائے گا اور اپنے بیٹے ہونے کے حق کو دوبارہ وہ حاصل کرے گا لائک بن پائے گا آگے ہم پڑھتے ہیں وہاں بیٹا اٹھتا ہے اور اپنے پتا کی گھر کی اور چل پڑتا ہے بیسو آیت کہتا ہے کہ وہاں بھی دور ہی تھا دھیان دیجئے گھر کے نزدیک نہیں پہنچا دور ہی تھا اور اس کے پتا نے اسے دیکھ کر طرف سکھایا اور دوڑتا ہے اسے گلے لگاتا ہے اور بہت چومتا ہے میرے پریو پربو ییشو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے من میں سورگیے پتا کی چھوی اس دشٹانت جو پتا ہے وہ ایسے ہی اُبھرنے پائے دھیان دیجئے وہ چھوٹا بیٹا شاید نہایا نہیں ہوگا شاید کیا کہاں نہایا ہوگا کپڑے بھی اچھے نہیں ہوں گے پھٹے کپڑے ہوں گے داڑی اور بال بھی ایک بھکاری کی نائی بڑھ گیا ہوگا سدھی کرن کرسم ہوا نہیں ہے لیکن پتا کا پریم کسی سدھی کرن کرسم کا محتاج نہیں تھا اگر آپ واپس آنا چاہتے ہو اپنے پتا کے پاس آپ کی ککر میں کتنے بڑے ہیں آپ کتنے گندے ہو یا داگ والے ہو آپ نے کتنا نگرہ برباد کر دیا ہے آپ کے گواہی سماعت میں کتنی خراب ہو گئی ہے اس سے پتا کو کوئی مطلب نہیں ہے آپ جس دشاں میں ہو آپ جس ستھیتی میں ہو اگر آپ نے من پھر آیا لڑ کر کیانے کی چاہت پناہی تو مجھے آپ سے کہنا ہے آپ کا پتا دوڑ لگا چکا ہوگا اور وہاں آپ کے سامنے آنے کو تیار ہے آپ کو سوکار کرنے کو تیار ہے دیکھیں سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے پتا کے سامنے آنے کو تیار ہو پتا کی دوڑ ایک رہسی کو بتاتا ہے اگر پتا کے پہچاننے کے پہلے اگر کسی دھرم گروہ نے یا فیاجک نے یا فریسی نے اس بیٹے کو پہچان لیا ہوتا تو اسے پتراو کرنے کے لیے اپنے علاقے میں لے گئے ہوتے اور پتا کو اس کا بیٹا نشت ہو جاتا پتا یہ بات جانتا تھا اس لیے نیائے سے جیادہ تیج پریم کے قدموں کی رفتار ہوتی ہے ایک یہودی بزرگ گاؤن کی طرح وستر پہنتا ہے اور اس وستر کو پہن دوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اگر دوڑ لگانا ہے تو اس پتا کو اپنا گاؤن اٹھا کر گھٹنے کی اوپر کرنا ہوگا اور دوڑ لگانا پڑے گا یہاں پتا کا اپنے بیٹے کیلئے ایک رسکیو آپریشن تھا پر وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جب سبھی اس پتر کے دندے کے بارے میں من میں سوچ رہے ہوں گے اس سمیہ تک اس کا پتا اپنے بیٹے کو اپنا چکا ہوگا یہ ہے ہمیں اپنانے والے پتا کی دشتانت کئی بائیبل ورشن میں اس پتر کا نام موڑاؤ پتر کر دیا گیا ہے لیکن اس کے پتا کے لیے وہ اس کا پیارا پتر تھا اس کے پتا کے لیے وہ اس کا اپنا پتر تھا بولنے والے کئی سرشک آپ کو دے سکتے ہیں لیکن آپ کے پتا کے لیے آپ ہمیشہ اس کے اپنے ہی رہو گے ایک کیسوئی عیت میں جب پتر اپنے من میں تیار اور بنائی ہوئی مافی نامہ کہتا ہے اپنے پتا کے سامنے پتا اسے دھیان دیئے بینا داسوں کو بولا کر اپنے بیٹے کے لیے اچھے سے اچھے وستر پہنانے کو کہتا ہے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤ میں جوتھی یہ تینوں چیز وستر انگوٹھی اور جوتھی اس کے بیٹے ہونے اور مالک کاراپن کو واپس پانے کا چند دکھاتا ہے وستر اس کی مہیمہ کو دکھاتا ہے انگوٹھی عدکار کی مہر کو دکھاتا ہے جسے وہ کاغذات پر مہر لگا سکتا تھا اور داسوں کو حکم دے سکتا تھا اس کو جو ہے داسوں کی اوپر مالک کے روپ میں تہنات کر دیا تھا اور جوتھی اس کے بیٹے ہونے کو ادھکار کو دکھاتا ہے ایک ہودھی رواج میں مالک کے گھر میں داس بینہ چپل کا چلتا ہے اور بینہ چپل کا رہتا ہے آپ دیکھئے گا پراندھنی میں موسیٰ کو جب پرابو درشن دیتے ہیں تب اس میں پرابو کہتے ہیں جس سمین پر تکھڑا ہے وہ زمین پویتر ہے چپل کو نکال دے وہ داستوں کی سوکائی تھی اور بائیویل موسیٰ کو ایک داس بلاتا ہے لیکن پتر کو اپنے جوتی اتارنے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے پتہ نے یہاں پر اپنے کھوئے بیٹے کو پونہ ستھاپٹ کر دیا تھا وہاں بھی بینہ کمیٹی میٹنگ کے بینہ کسی سے صلاح لیے یہی ہے انکھندیشنل لاؤ ہاں میرے پریو آپ کا پتہ پر میشور آپ سے بہت پریم کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ نیائے کی خبر نے آپ کے قدموں کو دھیما کر دیا ہوگا لیکن کوئی بھی نیائے کی مانگ پتہ کے قدموں کو دھیما نہیں کر سکتا ہے دھریے مت آپ کا پتہ آپ کو گلے لگانے کے لیے چومنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہا ہے دوڑ جائیے اس کی اور پربو آپ کو بھلا رہا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے پریم سندج کے ساتھ میں تب تک کے لیے شالو